ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ بتا کے بیان ختم کرتا ہوں آپ کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی نفت العرب ایک کتاب ہے عربی عدب کی اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے عرب میں نا یہ دستور تھا کہ شاعری کے ذریعے اپنے باپ داداؤں کا مقابلہ کرایا کرتے تھے یعنی اپنے باپ داداؤں کو اچھا ثابت کرتے تھے کہ میرے اببہ ایسے وہ کہہ رہے ہیں میرے اببہ ایسے شاعری میں اپنے اببہ کے فضائل بیان کرتے ان کی سخاوت ان کی بہادری تو ایک شاعر نے ایک آدمی اس شاعر کے گھر گیا جس نے اپنے اببہ کی سخاوت پر پورا کلام کہا تھا ایک اور مقابلہ جیتا تھا کہ بھئی ایسی سخاوت مارکیٹ میں کیا ہے شارٹ اتنا سخیہ ایسا کھلا دل مقابلہ جیت کیا ہے وہ شاعر تو ایک آدمی اس شاعر کے گھر گیا تو دیکھا کہ ایک بورا آدمی داڑی ہے اس کی بکری کا دودھ نکال رہا ہے اور ڈائرک موں میں دھار مار رہا ہے ہاں کیا کر رہا ہے ڈائرک موں میں دھار مار رہا ہے تو اس نے بولا یار ان سے بولو برطن میں نکال کے پی لیں ڈائرک موں میں دھار کیوں مار رہے ہیں اس نے کہا اصل میں یہ میرے اببہ ہیں وہی اببہ جن کی سخاوت پہ کل قصیدہ کہا تھا نا یہ میرے اببہ ہیں اور یہ اس لیے برطن پہ دھار نہیں مار رہے کہ دھار کی آواز سے بچے آ جائیں گے وہ بھی دودھ مانگیں گے کنجوسی کا یہ عالم ہے کہ ڈائرک موں میں اس کنجوس ترین باپ جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہا کہ کہیں شور کی آواز اتنی ٹینشن سے دودھ پی رہا ہے آئی تو تو شور اس کے سخاوت کا شائری میں مقابلہ ہوا اور ایوارڈ جیتا ہے یعنی ایوارڈ سے اس زمانے میں جو بھی کہ بہت واوا ملی یا کچھ بھی تھا یہ ہوتا ہے